سانے کربلا کو گزرے ویسے تو پیسو سال گزر گئے لیکن آج بھی حق کا پرچم تھام کر کھڑے حسینی حضرت امام حسین کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں ماں کیا ہوا تھا کربلا کے میدان میں بندبخ یزید نے میرے آقا کے نوازے پر تلوار چلائی تھی آج میرے آقا کے امتیوں پر دور حاضر کا یزید نرندر مودی کی شکل میں کشمیر کی وادی میں تلوار چلا رہا ہے انہیں قتل عام کر رہا ہے کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پر حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو بھوک کا توفہ دیا تھا دانہ پانی بن کر دیا تھا یہاں پہ 35 دن سے کرفیو ان بدبختوں نے لگایا بھائی 35 دن کے کرفیو کے بعد کیا ہے کہ گھروں کے اندر راشن کتنا موجود ہوگا ہفتے کا دس دن کا تین ہفتے کا موجود ہوگا 35 دن کے کرفیو کے بعد آج کشمیر بھوکا ہے بھوک سے تڑکڑا ہے ماں بھی بچے رو رہے تھے یہاں پہ بھی بچے رو رہے ہیں وہاں پہ بھی بچوں کا پیٹ کی آگ بجھانے کو کچھ نہیں تھا یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے وہاں پہ بھی پانی بن کر دیا تھا نا پیاسہ مارنے کی کوشش کی تھی یہاں پہ بھی یہی کہتیت ہے وہاں پہ بھی کیا تھا کہ وہاں پہ بھی سب کے باوجود جو عظم تھا وہ متاثر نہیں ہوا تھا یہاں پہ بھی اس سارے ظلم کے بعد عظم متاثر نہیں ہوا ہے کتنی شہادتیں ہوئیں ہیں کتنے لوگ اندے ہوئے لیکن وہ پھر بھی ٹکے کھڑے ہوئے ہیں قربلا کے میدان کے اندار جو جمع لڑی جئی تھی وہ بھی لا الہ الا اللہ کے لئے لڑی گئی تھی یہاں جو جمع لڑی جائیتی ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کی munیات پر لڑی جائیتی ہے پاکستان ایک ایسے ہمول کی جس میں ویسے بڑے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود کشمیری ہم پاکستان میں پاکستان ہمارا ایک ناہرے لگا رہے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے یہ کلمے کا رشتہ ہے وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان بندہ ہی نہیں چاہتا کہ کشمیری کشمیری تو ایک علیہوہ ریاست چاہتے ہیں وہ اپنی ان باتوں کے ذریعے قاعدہ ادم محمد علی جنہ سے قادرہی کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گئی وہ اپنی باتوں کے ذریعے کشمیر کی شwalkہ سے قادرہی کرتے ہیں جن کی لاشوں کو کفن نہیں پینایا جاتا بلکہ انہیں پاکستان کا پرچہ مڑایا جاتا ہے اور اس ساری صورتحال کے اندر وہ ڈانلڈ ٹرم جس نے سالسی کرانے کی بات کی تھی آج تو یہ ہوا ہے کسی کو یاد نہیں آ رہا کیونکہ مسلمان مر رہا ہے اور اس کے باوجود میرے وزیراعظم جو ہے وہ ان یہودیوں کی جانے بھی دیکھ رہے ہیں میری گزارش ہے کہ یہودیوں پر تقیہ کرنا چھوڑ دیں یہ نہ کل ہمارے تھے نہ آج ہمارے ہیں کوئی سخت قدم اٹھائیں کیونکہ بھارت کتے کی دھمکی مانند ہے جو سخت قدم کے بغیر ستھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ کشمیر آداد بھی ہوگا پاکستان کا حصہ بھی بنے گا